دوستو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے امپورٹنٹ انسان ہیں یا چلے ہم دنیا نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیبلی کے سب سے امپورٹنٹ شخص ہیں یا اپنی ارگنیزیشن میں آپ سب سے اہم شخصیت ہیں اور آپ کے بغیر دنیا کے ارگنیزیشن کے یا آپ کی فیملی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تو دوستو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے اسے اپنے ذہن سے مکھا دیں اسلام علیکم دوستو اگر آپ تریسے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو مسلسل دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے اندر کی تبدیلی یقیناً آ رہے ہیں آن میں اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ تری باتوں کو توجہ سے سنے گے لیکن دنیا میں کوئی شخص بھی انڈیسپینسیبل نہیں ہے کوئی کام رکتا نہیں ہے اگر آپ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں فرق ضرور پڑے گا امپیکٹ ضرور آئے گا کمی بیشی چیزوں میں ضرور آئے گی لیکن این ممکن ہے کہ اگر آپ نہیں ہو تو بھی دوسرا شخص آپ سے زیادہ بہتر اندازم بھی وہ کام کر سکے لیکن جب ہم اپنے آپ کو انڈیسپینسیبل سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اوگنیزیشن کا بوجھ ہم نے اپنے گندوں پر اٹھایا ہوا ہے تو ہمارے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا ہے تو یہ سوچ ہمیں ایک طرح کے عجیب سے ایک ریسپونسیبیلیٹی والے فوبیا میں مطلع کر دیتے ہیں اور ہم اپنی ایک ازمشن پناہ لیتے تھے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں پھر ہمیں تو چھٹی نہیں کرتے ہیں ہمیں تو کہیں جانا نہیں ہے کوئی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہاں راوٹنگ گری جاؤں کہتے ہیں نی نی یا میں نہیں جا سکتا وہاں کام ہیں یا میں جاؤں گا تو یہ مسائل رہتے ہیں تو دوستو آپ کی اورگینزیشن کو کچھ ہونے والا ہے نہ آپ کی فیملی کو نہ آپ کے دوستوں کو نہ آپ نے رشتادا percent نہ آپ کے ملک والوں کو نہ شہر والوں کو نہ دنیا والوں کو یہ کیاں کریکٹ کچھ بھی نہیں ہونا گا اگر آپ اتنے زیادہ ورکsudak ہیں اور آپ کو یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ سب سے پpping ہیں اور اپر بغیر کام نہیں چلیں گے تو اس سے سب سے زیادہ نوشان آپ کو ہونے والا ہے اس لیے کہ اگر آپ ہر وقت کام میں مصروف رہے اور آپ نے اپنے لئے وقت نہیں نکالا اگر آپ نے ریلیکس نہیں کیا اپنے آپ کو کام ڈاؤن نہیں کیا پھر ایک کام آئے گا آپ کو آہستہ آہستہ ان ورائیٹی لے پریشن اور مختلف قسم کی بباریاں شروع ہو جائیں تو میرے لئے فرنڈز خود پہ توجہ دیتی ہیں اس چیز سے باہر آئیے کہ آپ کے بغیر کام رکھ جائیں گے کام کوئی نہیں رکے گا اسی وقت میں رکے گا کہ آپ اچھے مانیجر نہیں ہیں اگر آپ نے کام اسائن نہیں کیا لوگوں کو پھر ایک کام ہے کہ آپ کی کام رکھ جائیں گے اگر آپ نے سارے کام خوری کرنا ہے تو ظاہر آپ کی کام کی بیسرہ نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اچھے مانیجر ہیں اور آپ نے اپنے ٹاسک اسائن کر دی انہوں لوگوں کو تو یہ کہیں جانئے آپ کے لئے بہت اچھا ہے you must get some off time at least سال میں ایک مرتبہ آپ دس دن پندہ دن کے لئے اپنے جاپ سے اپنے بھر سے اپنے مخال سے اپنے شہر سے نکلیے دوسرے شہر میں جائیے دوسرے relaxing point پہ جائیے کسی بھاڑی علاقے میں جائیے اور نہیں تو سمندر کے کے لئے بیٹھے اپنے ٹائم کو جائیے ہو سکتا ہے آپ کو ہی باتوں کی ایمیت خاندادہ نہ ہو لیکن پھر زنے کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر آپ اپنے لئے off time نہیں نکالتے آپ کی relaxing activities نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں آپ کے اندر فیٹیگ ڈیولپ ہو سکتی ہے آپ کی physical activities impale ہو سکتی ہیں آپ کا mood impale ہو سکتا ہے دوستو اپنی زندگی میں change رہانے کے لئے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لئے خود کو rejuverate کرنے کے لئے خود کو energize کرنے کے لئے یہ power breaks ہیں یہ power breaks لیجئے خود کو off کیجئے اپنی activities سے تھوڑا سا attacks کیجئے اپنے لئے ٹائم لکالی تو اپنا action plan پر آئیے کہ سال میں ایک دفعہ آپ کو کہیں جانا ہے آشا ہے فیملی کو سال لے گی جائیں اور ویسے اگر آپ فیملی کو avoid کرنا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حریز نہیں ہے جنگ دن کے لئے خود ہی چلے جائیں ہو سکتا ہے اس جاتاں بہتر ہو آپ کی کیونکہ بہتر کار فیملی کے ساتھ رہنا بھی ایک tension کا باعث ہوتا ہے یہ میں میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں جانا جانلی میری ارزولیشن میں کیسے ہو سکتے ہیں تو دوستو جوگ سے پارٹ یہ بہت important ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنے لئے تھوڑا سا time کریں تو سوچئے اس دفعہ آپ اپنے چھوٹیاں لے رہے ہیں number 8 and number 2 کہ ان چھوٹیاں آپ کہاں spanking کر رہے ہیں اور پھر واپس آئیے گا اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کے اگر ممکن ہو تو وہاں جاتے رہے ہیں کتاب لے جائے گا اپنے ساتھ یہ ہماری ویڈیوز ضرور بیکھتے رہیے گیا تاکہ آپ کو وہاں جا کے کچھ نہ کچھ benefit ہو اور اپنے free time کو آپ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں زفریاد کے ساتھ ڈڈے لائنے کا شکریہ سلام علیکم